اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں علماء دیوند کی گستاخیاں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کی جائے گی یوں ہی اہل سنت جو ہے وہ علماء دیوند پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے اور علماء دیوند کو برا بھلا برا نہیں کہتے یوں ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کی واقعی گستاخیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں چھاپی اور ایسی ایسی گستاخیاں ہیں جو قابل گرفتہ ہیں ایسا نہیں کہ ہم چھوٹی موٹی گستاخیوں کو لے کر کے کیا ہے ان پر ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا ہمیں کوئی ان سے ذاتی دشمنی ہے ایسا نہیں ہے ہمارا اختلاف نفاتیے سے ہے ہمارا اختلاف نہ درود سے ہے نہ سلام سے ہے نہ مزار پہ حاضری سے ہے ہمارا اختلاف اس سے نہیں ہے کیونکہ یہ تو مستحبات ہے کوئی کرے تو ثواب ہے نہیں کرے تو کوئی عذاب نہیں ہے ہمارا اختلافات جو اس سے ہے وہ عقائد کی بنیاد پر اور یہ جو فاتحہ ہے درود و سلام ہے یا مزارات پہ حاضری ہے یہ ہمارے عقائد نہیں ہے اہل سنت کے عقائد نہیں ہے یہ معمولات ہیں اور معمولات الگ چیز ہوتی ہے عقائد الگ چیز ہوتے ہیں تو ہمارا اختلاف ہے علماء دیوند سے یہ معمولات پہ اختلاف نہیں ہے ہمارا اختلاف عقائد پہ ہے کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہے جو گستاخیاں کے قابل برداشت نہیں اور آپ کو سامنے میں خود پیش کروں گا کہ انہوں نے علماء دیوند کے نزدیق جو ہے وہ کیا ہے علماء دیوند کے نزدیق خدا کے علاوہ دیکھئے گا علماء دیوند کے نزدیق خدا کے علاوہ بھی مربی خلائق ہیں مربی خلائق کا مطلب یعنی مخلوق کو پالنے والا اب ذرا دیکھئے مخلوق کو پالنے والا کون ہے اللہ ہے لیکن علماء دیوند کے نزدیق کیا ہے مربی خلائق یعنی مخلوق کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بھی ہے جیسے کہ مولانا محمود حسن صاحب نے یہ فرمایا کیا فرمایا دیکھئے خدا ان کا مربی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں محمود حسن اپنے شیر میں کہتا ہے خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے اور یہ کس کے بارے میں محمود حسن کہہ رہا ہے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں دیکھنا میں نے آپ کو عقیدہ دیا نا پہلے کہ اللہ کے علاوہ بھی علماء دیون کے نزدیک مربی خلائق کوئی دوسرا ہے حالانکہ ہم اہل سنت کا تو نظریہ یہی ہے کہ مربی خلائق یعنی مخلوق کو پالنے والے ذات کون ہے صرف پروردکارے لیکن یہ کہہ رہا ہے خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے میرے مولا میرے حادی تھے بے شک شیخ ربانی میرے مولا میرے حادی تھے بے شک شیخ ربانی اور اس کو کون سی کتاب میں لکھا گیا ہے مرسیہ رشید احمد مرسیہ رشید احمد صفحہ نمبر بارہ پیس کو لکھا گیا ہے آپ کے پاس اگر کتاب ہے مرسیہ رشید احمد تو آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سج بول رہا ہوں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں اب اس سے اس شیر سے ہمیں کیا عقیدہ مل رہا ہے یہی تو عقیدہ مل رہا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مربی ہے کوئی دوسرا مربی ہے یعنی مخلوق کو پالنے والا اللہ کے علاوہ کون ہے یہ رشید احمد گمگوی کی اللہ کو اکرہ اب یہاں پر مربی خلائے یعنی شیر کی وجہ سے مربی خلائے لکھ دیا اگر شیر نہیں ہوتا نا تو میں تو کہتا ہوں رحمت اللہ العالمین لکھ دیتا کتنے خلے لفظوں میں آپ خود دیکھیں کتنے خلے لفظوں میں اپنے پیر کو سارے مخلوق کا پالنے والا کہہ رہے محمود حسن جو ہے وہ اپنے پیر کو واقعی یہ پیر پرستی نہیں تو اور کیا ہے پیر پرستی ہی تو ہے اور پیر پرستی میں یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ رب العزت کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہوگی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر دو خدا ہوتے اگر دو خدا ہوتے تو اس زمین میں ضرور فساد ہو جاتا یہاں پر اس نے دو مربی خلائے بنا دیا دو خدا بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ مربی خلائے اللہ اور دوسرا مربی خلائے کون ہے یہ رشید احمد گنگو ہے یہ پیر پرستی نہیں تو کیا ہے تو یہ عقیدہ کہاں سے مل رہا ہے ہمیں علماء دیون سے مل رہا ہے نا اور جب علماء دیون سے مل رہا ہے تو اگر اہل سنت اس عقیدے کو ظاہر کر کے علماء دیون کو کافر کہے تو پھر کیوں اہل سنت پر انگلیاں اٹھائی جا رہے ہیں کہ اہل سنت اختلاف میں پڑے رہتے ہیں اہل سنت اللہ ایک ہے اس کے بندے ایک ہیں ارے بندے ہیں لیکن اس بندے نے یہاں پر آ کر کے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا نا مربی خلائے سمجھ لیا نا آپ کو اگر کوئی خدا کہہ دے تو آپ کیا اس کے اوپر چھپ رہیں گے علماء کی یہی شان ہے کہ سامنے غلطی دیکھ کر کے چھپ رہے نہیں اسی وجہ سے یہ آپ کو میں نے غلطی اس لیے بتائی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ علماء دیون یہ دھوت کے دھولے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اتنے گندے ہیں اتنے گندے ہیں کہ ان کی گندگی کو بھی کوئی صاف نہیں کر سکتا آج بھی وقت ہے اے میرے نوجوانوں اگر آپ اس دیوندی عقائد کو رکھ رہے ہو دیوندی نظریہ کو رکھ رہے ہو تو آج بھی وقت ہے کہ اس نظریہ سے توبہ کرو اور آہے سنت میں آؤ تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں کیا ملے عزت ملے احترام ملے اور اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں تمہیں جنت نصیب کرنا السلام